اید آئی اید آئی رنگ خوشی کے ساتھ میں لائی اید آئی اید آئی شان اید مرحبا 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 السلام علیکم ناظرین بہت بہت مبارک ہو آپ کو اید الفطر کی اور ماہ رمضان مبارک کے روزے جو ہم سب نے رکھی اللہ رب العزت وہ بھی اپنی بارگاہ میں منظر قبول فرمائے اید کی خوشیاں آپ کے ساتھ سیلبریٹ کرنے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی ای آر وائی کیو ٹی وی نے بہت خوبصورت سا ایوان سجایا وہ چہرے جنہیں آپ ٹیلیویزن پر دیکھنے کے لیے متمنی رہتے ہیں منتظر رہتے ہیں وہ اید پر آج ہمارے ساتھ یہ خوشیاں سیلبریٹ کرنے کے لیے ماشاءاللہ ہم سب ٹوگیدر ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر اید پر ای آر وائی کیو ٹی وی کے بہت سارے ایسے چہرے جو ای آر وائی کیو ٹی وی پہ جن کی خدمات آپ دیکھتے رہے برسہ برس سے وہ یہاں آ کر اپنی مصروفیات ترک کر کے بیٹھتے ہیں اور اید کی خوشیاں پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ سیلبریٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مجتمع ہوتے ہیں آج بھی ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت ایوان سجا ہوا ہے میرے رائٹ سائٹ پہ جناب مفتی آسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے سلام علیکم و علیکم و سلام قبلہ عید مبارک آپ کوئی بھی دن ہو عید کا مبارک باتیں تو چلتی رہتی ہیں آپ کو بھی بہت مبارک اور جناب الہاج سید سبیہ الدین سبیر احمانی ممتاز نادگو و سناخان دنیا ماشاءاللہ ناد پر ان کے جو اثرات ہیں وہ کسی دور میں ان کی خدمات کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکیں گے اور وہ اثرات ظاہر ہے دلوں پر ہی براہ راست وہ ماشاءاللہ سرانداز ہوئے ہیں اور دنیا برمن سے محبت کی جاتی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ سبی بھائی عید الفطر آپ کے چہرے سے آیاں ہو رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو عالم اسلام کو مبارک ہو خاص طور پر کیو ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو جو ہمیں ہمیشہ محبت سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان سب کو عید کی خوشیاں بہت مبارک ہو اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میری ماشاءاللہ جس طرح مفتی آسن نوید نیازی صاحب بہت خوبصورت انداز سے میری افطار نشریات کا حصہ بنتے رہے اسی طرح ایک اور عالم دین ایک اور مذہبی سکولر بہت ماشاءاللہ مدلل آپ بھی کلام کرتے ہیں مفتی آسن نوید نیازی صاحب بھی جس طرح ماشاءاللہ استاذ العلماء میں آتے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ اسادزہ کی فیرست میں نمائیہ میں نظر آتے ہیں اور دنیا بھر میں ماشاءاللہ اس غرص سے آپ جایا کرتے ہیں ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ سر عید مبارک وعالیکم السلام ورحمت اللہ اور عید مبارک تمام سامعین و ناظرین کو اور آپ کو اور بالخصوص علماء اور ہمارے سبی بھائی اور دیگر سب لوگوں کو اچھا میری نظر متلاشی تھی کہ کوئی ایسی جیب آپ کے ویسکورٹ میں نظر آئے جس میں عیدی کے نئے نوٹ پڑے ہوں لیکن اب تک میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا ہوں مجھے لگتا ہے میرا دل کہتا ہے خالی ہے آج جیبیں کوئی بات نہیں چلے ہم خالی آئے تھے لیکن خالی آئے جانے نہیں دیں گے آپ کو انشاءاللہ ہم آپ کو عیدی کے بدلے جو انت تحفت آئیف دے کے آزر اقصد کریں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں دنیا قبالی کے ما شاءاللہ آسر حاضر کے میں کہوں صفحے اول کے قبالوں میں ان کا شمار ہوتا ہے سینئر قبال آف پاکستان پوری دنیا میں ما شاءاللہ انہیں بھی لوگ محبت کرتے ہیں سنا جاتا ہے جناب بھائی عبداللہ منظور نیازی صاحب السلام علیکم ساری مبارک سار آپ کی کالی ڈوپی آج بھی مجھے پچھلی ہیت کی عادت تازہ کروا ہے تو آپ لے لیتے ہیں اب ایک سال انتظار کرنا پڑ گیا ہر سال آپ یہ آفر کرتے ہیں لیکن سر پہ ہی رکھ کے لے جاتے ہیں مجھے عادت نہیں ہے یہ بات بھی صحیح ہے پہننے کی تو ہے نا چلے میں ہی پہنا دوں گا آپ کو مجھے اللہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں شان رمضان ہے دیجٹل کے جو تین چار سناخام مصطلب تو چار ماشاءاللہ ایک پینل بہت خوبصورت گلدستہ ہے جن میں محمود الہسن اشرفی ہیں زویب اشرفی ہیں قاری محسن ہیں اور چوتھے سناخام آپ سمجھ چکے ہیں اسی لئے میں نے سب سے آخر میں نام لیا کیونکہ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں جناب بھائی محمد وسیم وسیع صاحب السلام علیکم ورحمت ورحمت اللہ ویلڈریسڈ ہیں آپ اور ہرڈریسنگ آپ کی بہت عرصے سے جو انا لوگ نظروں میں رکھے ہوں اور کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جزا کریں بہت اچھی فٹنگ اور بہت اچھے اس کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب بھائی عبداللہ منظور نیازی کے شہزادے صاحب زادے اور تو کچھ ذرا سا خوف زدہ ہوں ان کی موچوں کو دیکھ کر میں لیکن مسکرا گئے چلے اتمنان ہوا ماشاءاللہ وقاس عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم عید مبارک خیر مبارک آپ کو بھی سوری وسیم بھائی آپ کو بھی عید مبارک بہت بہت عید مبارک سب سے پہلے مفتی حسن نبید نیازی صاحب میں بیٹھ جاؤں ہی جاتا حضرت آپ کے لئے ہم نے کچھ لوازمات بھی آپ چاہیں تو اشیاء خورو نوش ہیں آپ جب چاہیں ان کو کھا سکتے میں آپ تناول فرما سکتے کیا فرمائیے گا کیسی رہی عید کیسی گزرتی ہے عیدیں آپ کی اور یہ عید خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا وآلہ محمد وآلہ علیہ وآلہ 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 عید کے دن ایک تو وہ عید کی نماز کے بعد ہمارے ہاں ایک اچھی روایت یہ رہی ہے ہمارے خاندان کی کہ جس گلی میں ہمارا گھر ہے وہاں سارے لائن میں ہمارے ہی رشیداروں کے گھر ہیں تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ سارے رشیدار مل کر عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سارے گھروں میں باری باری تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں عید کی مبارک بات کے لیے وش کرتے ہیں پھر جو ماہ حضر ہے تھوڑا تھوڑا وہ تناول کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں دیگر جو مہمان وغیرہ تو یہ رشیداروں کے ہاں خاص طور پر ہمارا سوشل وہ ایشو بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات رشیداروں کے اندر ناچاکیاں ہو جاتی ہیں اور وہ عید کے موقع پر بھی اپنی اس انا سے باہر نہیں نکلتے حالانکہ یہ خوشی کا موقع ہے خوشی کا تیوار ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس کو سیلیبریٹ اس موقع پر جو ہے وہ اپنی انا کو بھول جانا چاہیے اور جو ہمارے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان رشتوں کا ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے ان کو نبھانا بھی چاہیے حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق ان علیہ حدیث ہے مولوین سیدہ عاشی صدیقہ تو یہ بات تحرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور جانے عالم علیہ وآلہ وسلم ملا ہے جسے نے مجھے کاٹا اللہ حوشے کاٹی اور خود حضور جانے عالم علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ جبیر بن متعمر رضی اللہ نے یہ سنا ہے یہ بھی جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حدیث کہ لا یدکل الجنتہ کاتے کے رشتے داری قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا تو یہ بغیر عذر شریع کے جو آپس میں ناراضیاں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے حضور شریع ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن عذر شریع نہ ہو تو یہ ناچاکیاں ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے اور اگر کبھی بالفرض بتقادہ بشری ہوتا ہے انسان جو ہے وہ اسے میں کسی بات پر آجاتا ہے ہو گئی ہے تو اسے جو ہے کسی نہ کسی موقع پر فراموش کر دینا چاہیے اور خاص اوپر یہی تہوار خوشی کا موقع ہے اس پر تو آپ بھینے چلے جائیں یہ نہیں کہ جی وہ ہمارے فلان تہوار پر نہیں آئے فلان خوشی کا موقع تھا یا فلان غمی کا موقع تھا تو وہ ہمارے چچا اس پر نہیں آئے یا ہماری خالہ نہیں آئے یا ہماری خوپوں نہیں آئے تو ہم بھی ان کے آن نہیں جائیں گے یہ ایسا نہیں کریں آپ جائیں یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے انسان گندر اور ان کے بارے میں حسین دن رکھیں ہو سکتا ذہن سوکھے دھانوں کی مانن جو ہے خوشک ہو چکے ہیں جی بالکل جو ہے وہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہوگا اور اس کے اندر ایک ہے وہ میڈیا کا بھی رول ہے اس طرح کی جو ہے وہ خبریں بار بار دکھائی جاتی ہے میڈیا کا رول بعد میں آپ کے لئے چکن رول بھی ہیں وہ کھائیں گے انشاءاللہ میں سبھی رحمانی صاحب کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں دیکھیں سید تو ہوتا ہی آپ کو پتہ سخی ہے اور شاہ صاحب کا تو میں نے دیکھا ہے شاہ صاحب کی سخاوت کہ جہاں عدعوت بھی ہو وہاں بھی سخاوت دکھاتے ہیں اور میں دیکھوں گا انشاءاللہ کہ آج اور ملت اسلامیہ دیکھے گی کہ میزبان کو اپنے بچے کو کس طرح نواز کے جائیں گے کیونکہ میرا فوکس ہمیشہ عیدی پہ ہی رہتا ہے اور شاہ صاحب سے میری جو امیدیں ہیں وہ کبھی ٹوٹتی نہیں ہیں پیوستہ رہ شدر سے امیدیں بہار رکھ سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب قبلہ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو عید مبارک مسلم معاشرے کا دیگر تمام معاشروں کی طرح ایک اپنا طرز عمل ہے جی بالکل صحیح ہر معاشرے میں خوشی کو سلیبریٹ کرنا غم کو منانا اس کے اپنے اپنے رویے ہیں مزاج ہے بالکل صحیح ہے مسلم معاشروں میں جیسے ابھی عزت نے گفتو کی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اہل خانہ سے ملتے ہیں یہی عید کی خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ اس میں مل جانا اور اس خوشی کو سلیبریٹ کرنا جو اللہ نے اس تمام تر محنت کے بعد جو اس محنوں کے بسان ہوئی اس میں جو عجر ملا ہے اس عجر کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر بانٹنا اور اسی خوشیوں میں ایک چھوٹی سی خوشی عید کی لیندین بھی ہے جو آپ کے لیے ایک بڑی خوشی ہے اس لیے کہ آپ بڑے اور اور آپ کا حق ہے چھوٹے ہونے کی ایسیت سے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ دیا جائے اعلان فرما دیں میں بھی جو دوں گا اعلان کر کے دینا سر پرائز نہیں رہے گا لیکن یہ کہ عیدی آپ کا حق ہے اور عیدی آپ کو ملے گی کیا حق ہے ماشاءاللہ اور ظاہر ہے مسید صاحب نے کہہ دیا تو وہ تو حرف آخر ہو گیا پتھر پر لکیر ہو گئی سبی بھائی میں جلدی سے کوئی ایسا ایک واقعہ کیونکہ ظاہر ہے آپ کے جملے آپ کے جو لطائف ہیں ماشاءاللہ شخصیت کے بھی الفاظوں کے بھی وہ سن کر ہم لوگ اس بات پر ہمارا ذنہ غالب ہے کہ آپ کا جو لڑکپن اور بچپن گزرا ہے وہ بھرپور ماشاءاللہ لطفندوز ہوئے ہیں آپ بچپن سے بھی لڑکپن سے بھی کوئی ایسا واقعی اس میں جو گزرا ہے یہ متنازہ نہیں ہے گفتگو گزرا ہے سے کیا مراد ہے نہیں مطلب بچپن تو کم از کم گزری گیا آپ سمجھ رہے ہیں ہر وہ آدمی جو شوق ہے شریر ہے اس کا بچپن کبھی نہیں گزرتا اور کچھ موسم زندگی میں شخصیت کا ایسا لازمی حصہ بن جاتے ہیں کہ وہ کبھی گزرتے نہیں انسان ایک طویل عمر گزارتا ہے لیکن اس کی شوقی شرارت چگفتگی خوشمزاجی وہیں رہتی ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے بس یہ ہے کہ وہ تذہیق کے دائرے میں داخل نہ ہو واقعہ یہی بن جائے گا ابھی تھوڑی زیر میں اچھا اچھا چلیں انشاءاللہ اس کو واقعہ بناتے ہیں ڈاکٹر سید محبوب الہسن شاہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں عید مبارک ان کو کہہ بھی چکے ان سے مبارک بات لے بھی چکے اور شاہ صاحب سے جانتے ہیں کہ عید کا گزرنا کس طرح ہوتا ہے ان کا اور یہ عید خاص طور پر کیسی گزر رہی ہے اور ظاہر ہے کوئی اگر ایسی بات ہے عید کا دن نوملی ہمارے ہاں روٹین کے طور پر گزرتا ہے صبح عید کی نماز تو چکے پڑھانی ہوتی ہے تو اس حوالے سے تیاری کی جاتی ہے اس کے بعد گھر پر واپسی آتی ہے اور پھر وہی روٹین لائف کے رشداروں کا آنا جانا ہے ہمارا نوملی تو کہیں آنا جانا نہیں ہوتا لیکن خوشش ہی ہوتی ہے کہ سسٹرز ہیں وہ آ جائیں بچے آ جائیں مل لیں تو ایک ملاقات کا دن ہوتا ہے اور اس لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جائے کہ پورے سال اس طرح کا موقع نہیں ملتا کہ بچے اور سب جو رشدار ہیں وہ آپس میں مل لیں تو عید کا ایک ایسا تہوار ہوتا ہے جو کہ خوشی کا بھی ہوتا ہے رمضان المبارک کا بھی یہ بھی مکمل ہوا ہوتا ہے تو وہ جو انٹینس لائف انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے ایک سیلیبریشن کا موقع ایسا ہی ہے جیسا مطلب ہم مقدس سفر میں یا مقدس معاملات میں ہم جو مشقت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک عجر ملتا ہے بہت اچھی بات انہوں نے کہی شاہ صاحب نے کہ وہ جو عجر ہے اس عجر کو بانٹنا ہے اس کا سیلیبریشن ہے اس کی سیلیبریشن ہے اور سلمان میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جیسے بھی مفتی صاحب نے بھی گفتگو کی اور اچھی تھی کہ عید کے موقع پر روٹ جانا اور اس بات کا گلہ اور شکوا کرنا کہ فلان اس تہوار پر اس موقع پر اس نے یوں کیا اور پھر ہم لہذا اب ہم رد عمل کے طور پر ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کم از کم یعنی جو بڑے شہروں کی کاسمو پالٹن لائف ہے اس کے اندر تو یہ سوٹ نہیں کرتا چونکہ ایونٹ سی کم ہے تو کوشش کرنی چاہیے ایک بڑا تہوار ہے مذہبی تہوار ہے تو اس تہوار کو اس کی خوشیوں کے ساتھ بھرپور انداز میں گزارنے کی کوشش کریں کوشش کریں کہ ماضی میں رہنا کم کر دیں کم از کم معاشرتی سطح تاکہ آپ اپنے یعنی جو مستقبل کی جنریشنز ہیں ان کو ایک اچھا میسج دیں ایک ایسا میسج دیں جس کی اندر آپ کی ایک فیلنگ ہے انسان ہونے کے ناتے اس کے جو جذبات اور احساسات ہیں ان کو آپ فلی سیلیبریٹ بھی کریں اور ان کو ایکسپلور بھی کریں بلکل صحیح یہ جو خوشی کا لفظ ہے اس کی معرفت کو سمجھ وہی سکتا ہے جو معاشرے میں جڑنے اور جڑنے کے عمل سے متعلق ہو کوئی شک نہیں اگر دور کرنے اور دور رہنے والا آدمی ہونا وہ خوشی کی حقیقت کو اور اس کی معرفت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا لہذا یہی بات لازمی ہے کہ ہم ویسے بھی اپنے اسے کسی تہوار پر نہیں زندگی میں جو دور ہٹے اس سے کوشش کیجئے کہ قریب ہوں یہ صیرت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سکاتی ہے اور یہی زندگی میں خوش رہنے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی ہے اور موقع بھی ملا ہے دن ایسے ایونچول سیلیبریشن ہے ظاہر اپنسز ہیں ان کا سپریڈنگ ان کی سپریڈنگ ہونی چاہیے جو اقوال رسالت ماب سے سیرت رسالت ماب سے جن لوگوں نے اقتصاب فیض کیا ان میں اغیار میں جو فلسفی ہیں بڑے بڑے فلسفیوں کے میں نام یا نہیں لینا چاہتا ان کے محاورے اور ان کے جملے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سیکھا ہے ان تہواروں سے سیرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں انکلوڈ دی پیپل ہو ایکسکلوڈز یو اور وہ کہتے ہیں فارگیف دی پیپل ویداؤڈ دیر اپولوجی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ سب آج کے دن مجھے یاد آتی ہیں اور ہمیں چاہیے شائر نے کہا تھا نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل بھی کیا خاک جیا کرتے ہیں اور جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے میں عبداللہ منظور نیازی ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ بھائی عید کیسی گزر رہی ہے ہلا کے رکھ دیا آپ کی جنہ قیب میں یقین مانا ایک بار پھر ہلا دیا ہر سال عید کے جو تاج آپ سر پہ سجا کے آتے ہیں کالے رنگ کا آج میں دیکھے جاؤں گا آج نہیں نہیں مجھے بلکہ میں ابھی آپ کو پناہ دے اور دوسرا یہ کہ وہ ہیلمٹ وغیر ہیلمٹ مبارک بھی ٹوٹ گیا ہے ایڈ کی خوشیاں تو اللہ پاک سب کو مبارک کرے تمام دیکھنے والوں سامعین کو ناظرین کو ایڈ ٹاک شو میں جب بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہو مجھے بڑا مزا آتا ہے کیونکہ تم خوبصورت آدمی ہے اور بولدوی بھی اچھے لگتے ہیں اور رہی سے چشتی حسن پرست بھی ہوتے ہیں حسن پرستی شعار مخادب بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھو یہ تم سے بات کرو کیا کہنے ایک موقع پر فقیر نے بھی شعر کہا تھا اسی کو دیکھتے رہنا اسی کو سوچتے رہنا یہی ایک شغل ہے جس سے مجھے آرام ملتا ہے میں ملتا ہوں آپ تمام حضرات سے حسن پرستی پر جائے وہ غالب کا شعر اس نے کہا ہر بلحوس نے حسن پرستی شعار کی اب عبرو شیوہ اہل نظر گئی اہل نظر گئی لیکن یہاں ہے عبرو موجود ہے شیوہ اہل نظر کہا رہا اچھا ایک چیز اور بھی کہ ہم حسن پرست نہیں ہیں ہم حسن پسند ہیں حسن پسند ہے پرست تو ہم سے پرستش تو اللہ کی ہے بے شک اور ظاہر ہر حسن میں آپ تسخیر کائنات کے حکم کے مزداق بنیں تو ہر حسن میں ہمیں رب کا ہی حسن نظر آتا ہے وصف اسی کا نعمتیں اسی کی تسخیر کائنات جب انسان کرنا چاہے تو ہر جگہ اس کے جلوے اور اس کے رنگ نظر آتے ہیں یہ عید بھی اس کی نعمتوں اور اس کے شکر کا ایک حسین رنگ ہے آئیے بریک کے بعد عید کے سیلیبریشن میں ہم آپ سب شریک ہیں اور یہ وہ چہرے آپ کے ساتھ ہیں کہ ما شاء اللہ جنہیں آپ ویسے تو عام طور سے دیکھیں گے عید میں اس کیجول گیدرنگ میں آج ہمارے ساتھ عید سیلیبریٹ کرنے آپ سب کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرنے آئیں وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات انشاءاللہ وسیم وسیع سے بھی ناظرین نقرام عید کی مبارک بات ہر بار آپ کو دیں گے انشاءاللہ بریک سے جب بھی آئیں گے فریش جوائنرز ہوتے ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہوتا ہے ٹی وی کو نشریات کو تو ما شاء اللہ آج نجانے کہاں کس کس گھر میں کہاں کہاں کیا کیا تیاریاں ہیں کیا کیا سیلیبریشن ہیں لیکن کیوں ٹی وی نے ظاہر ہے وہ چہرے آپ کے لیے یہاں مہمان کی صورت بلائے ہیں کہ جنہیں آپ عید پر ملنا تو چاہتے ہیں لیکن مل نہیں سکتے اسے ایک ٹیلیویجن ونڈو کے ذریعے آپ نے اس کو ایک ڈرائنگ روم کی شکل دے دی اور اب اس ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مفتی آسن نوید نیازی علاج سید سبی الدین سبیر احمانی ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری عبداللہ منظور نیازی وسیم وسیع اور وقاس عبداللہ موجود ہیں میں وسیم وسیع سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں وسیم بھائی کیسے ہیں عید کیسی گزری ماشاءاللہ عید پر تو نہیں کوئی محفل حفل کرنے چلے گئے تھے آپ کہیں خیر جی سب سے پہلے تو آپ تمہامی اب آپ کو عید مبارک کو اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں سب کو عید کی بہت بہت مبارک عید کے دن تو آپ لوگ ہی نہیں چھوڑتے تو کہاں محفل کرنے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے ہم کیسے چھوڑ دیں بھائی آپ ہمارا سرمایہ ہو اگر آپ کو چھوڑ دیں گے تو یہ سرمایہ ہمارا کہیں زایا نہ ہو جائے اس لئے پکڑ کے رکھا بس آپ اپنی محبت کی نظر رکھا کریں تو انشاءاللہ یہ سرمایہ زایا نہیں ہو وہ انشاءاللہ آپ پر ہی رہیں گی اور محبت کی نظریں میں بتا رہا ہوں آپ کو خاص کر جنا کیپس پر رہتی ہیں سبی بھائی کی تو بہت قیمتی ہے اس لئے میری نظر ماں نہیں اٹھتی اور ظاہر ہے ایک ہستی ایسی ہے شاہ صاحب کی جنا کیپ کی تو مطلب ایک اپنی مثال ہے لیکن وسیم وسیع کی جنا کیپ کی کوئی جواب نہیں ہو چکی ہاں بالکل سکت ایک مطلب تگڑے سے دمبے کی مجھے کھال لگتی ہے کیونکہ اس میں بیچ میں وہ جو یہ اس دمبے کی کھال مطلب یہ کھال کی کھال کی کھال ہے شاہری کیونکہ سلمان بھائی اکثر وہاں جاتے ہیں جہاں پر آئی صاحب قربانے کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ جو کھال ہے مجھے سلمان بھائی نے گفٹ کی اللہ اکبر اتنی بڑی تحمد عید کے روز لگا رہا ہے اچھا میں کہہ رہا تھا وسیم بھائی یہ ما شاء اللہ یہ کس کا یہ ایک بیچ بھی نظر آ رہا ہے تو کس برینڈ کے ہیں یہ یہ میرے انکل ہیں انہوں نے مجھے یہ بنا کے دیا ہے اچھا ما شاء اللہ اور بڑی محبت سے بنا کر دیا ہے اور نو ڈاؤٹ دو رائے نہیں ہیں مزاق سے ہٹ کے آپ سے کہہ رہا ہوں بہت اچھے لگ رہے ہیں مزاق آپ ما شاء اللہ آپ بھی یہ بتائیے جو آپ کے سینے پہ سی کا تمگہ لگا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کلرز یہ کلرز کے نام سے برینڈ ہے لاہور میں ان کی فیکٹری ہے پورا تعریفی کر رہا دنہوں سبھی اچھا ہے پروموشن بھی ہو جائے میں اسی لئے پوچھا ہے سپانسر ہیں وہ میرے مجھے ما شاء اللہ ویسکورٹس بھی دیتے ہیں کپڑے بھی دیتے ہیں میں نے مانا کہ کچھ بھی ہو غالب مفتات آئے تو برا کیا ہے اور میں آپ نے بتایا وزاد سے ورنہ علماء ہیں اکثر دیکھ کے ذہن میں ادھر ادھر بھٹکنے لگتے سوال پیدا ہوتے ہیں نہیں سوال میں نے اسی لئے فوری جواب دے دیا برجستہ سوال کا برجستہ جواب ہونا چاہیے کلرز کیونکہ عام آدمی کا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن علامہ بہت دور تک سوچتے ہیں ہماری اسطلاح میں اس کو دفعے دخلے مقدر گئتے ہیں اچھا یہ کمال نیکو کاروں کا ہی ہوتا ہے جو نیکو کار ہوتے نا ان کے ہی منفی نقطے بہت زیادہ ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا نقطہ منفی نظر آتا وہ بڑے سے بڑا بھی ڈاکٹر محبوب الہسن بخاری صاحب قبلہ آپ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ عید الفطر آپ کی پاکستان کے باہر بھی گزری ہوگی نہیں ابھی تک تو آپ جاتے تو ہیں نا نہیں میں جاتا ضرور تو وہاں لوگ عید کی اٹریکشن جو پاکستان سے ان کی ہے پاکستان میں سیلیبریشن عید کا رمضان کا جو نظر آتا ہو کہیں اور تغیرہ وہ اس کی خوبی دیکھیں سلمان بھی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی سب کانٹینن کے رہنے والے ہیں بنیادی طور پر وہ بڑے کمیونیٹیرین ہوتے ہیں یعنی جس طرح جب بھی تہوار آتے ہیں آنا جانا ہوتا ہے سیلیبریشنز ہوتی ہے کھانے تہائف کا تباعتلہ ہوتا ہے یہ ماحول دیفنیٹلی نہ یورپ میں ہے نہ برطانیہ میں ہے نہ امریکہ میں ہے تو ظاہر اس بنیادی تہوار کے اوپر وہ اسے مس کرتے ہیں اور ایک اور بڑی لطیف بات ہے جو کہ شاید اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہی ہے کہ جتنی بھی پاکستانی کمیونیٹیز ہوتی ہیں بنیادی طور پر چونکہ ویل انٹیگریٹڈ نہیں ہے یورپین ماحول کے اندر کئی وجوہات کی بنا پر تو اس وجہ سے بھی وہ مس کرتے ہیں اور اس آئیسولیشن کے اندر ہوتے ہیں تو رمضان المبارک کا ایونٹ ہو عیدوں کا ایونٹ ہو تو آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ ٹریول کر کے پاکستان آتے ہیں اور اس ایونٹ کو فلی انجوائے کرنے کی جو لوگ نہیں آ پاتے وہ آنے کے مطمئن نہیں رہتے ہیں کسی طرح پہنچ جائیں بلکل ان کی تمنا ہوتی ہے عرضو ہوتی ہے کہ فیملی میمبرز کے ساتھ گزاریں اپنے ملک کے اندر گزاریں وہ ماحول ہی یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک دو دوست ہیں انہوں نے کال کر کے مجھے کہا کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں یعنی اعتقاف کے حوالے سے بعض لوگوں نے کہا ہم رمضان کے حوالے سے آ رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کی وہاں پر تڑپ ہے اور دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ ہر فورم پہ اس بات کو کہتا ہوں پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے میں دنیا گھوم کے آیا ہوں میں آپ کو بتاؤں نہ اس طرح کا معاشرہ ہے نہ اتنی بہترین ہسپیٹیلٹی ہے نہ اتنی اوپننیس ہے نہ اتنی اوپننیس ہے کہتے ہیں کہ ریگولیٹڈ ہونے کے باوجود بھی بڑی خوبصورت اور اچھی لگتی ہے صحیح بات ہے کوئی کسی سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے کوئی کسی سے کچھ بھی سن سکتا ہے یہ پاکستان کا ہی خاصہ ہے یہ عبداللہ صاحب بھی بہت جاتے ہیں باہر ان سے بھی کچھ پوچھ نہیں جائے عبداللہ عبداللہ بھائی جو جیسے بھی صاحب نے فرمایا جیسے میں آپ کی بات کی طاعت کرتا ہوں ہم نے کئی مردبہ ہماری عیدیں پاکستان سے باہر ہوئی ہیں مطلب عید کے دن بھی نہیں چھوڑے طبلہ بجانے سے لوگوں نے چاہا نہیں کہ ہم بجائیں یا نہ بجائیں آپ کو تو بتا ہے ویسے ایک بات بتاؤں عبداللہ بھائی عید کے دن آپ کو سنوں گا کسی دن بلوا کے کوئی عید ایسی ہو کہ آپ وہ طبلے کی عید کر دیں ہماری طبلے سمیت بس ایک بات کی تصحیح کر لو کہ طبلہ ہمیشہ طبلے پہ نہیں بجائے جاتا ہے نہیں نہیں اور عید کے دن طبلہ جو ہے طبلے کے ساتھ ہی طبلے پہ نہیں بجتا طبلے اور بھی کہیں جگہ بجتے ہیں تو میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ ہم نے بے شمار مردبہ عید اور بقرعید پاکستان سے باہر کی بعض جگہوں پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں جلتا کہ عید ہے کہ نہیں ہے جو ہمارے پاس پاکستان میں جو عید منائی جاتے ہیں جبکہ فریڈم آف سیلیبریشن تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ تو پھر کیوں نہیں پسا چلتا کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہے آپ بھی جاتے ہیں یہ احساس اس لیے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم چونکہ مہمان ہوتے ہیں اور اپنے میزبانوں کے درمیان ہوتے ہیں یاد رکھئے ہر جگہ مسلم امہ جہاں بھی ہے وہ اپنے اپنے معاشروں سے جب منتقل ہوتی ہے کسی دوسرے معاشرے میں تو وہ کمیونٹی بیس ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے تہواروں کے لیے عیدین کے لیے نمازوں کے لیے میل ملاب کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بچے کو اپنی تہذیب کو اپنی ثقافت کو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے وہ باؤنڈری یہاں ظاہر ہے کمیونٹی میں آ جاتی ہے اچھا وہ کمیونٹی کے اس طرح کی ہو جاتی ہے فرض کیجئے میں نے بعض شہروں میں اس طرح بھی پڑھا ہے کہ بارہ گھر ہیں ایک ایک شہر میں مسلمانوں کے چھوٹی کاؤنٹی ہے کوئی صحیح وہ بارہ لوگ کھانا بنا کے ایک ایک آدمی گھر سے لے کے آ گیا ہے ہم پرفارمر پہنچے پڑھا اس کے بعد وہی کھانا کھایا خودی صفائی کی اور چلی چونکہ وہ بارہ گھر ہیں اس پورے خطے میں اس لیے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس میں زبانوں کا فرق ہے تہذیبوں کا فرق ہے صحیح ایسا نہیں ہے لوگ جڑ جاتے ہیں ضرور لیکن میں ظاہر ہے بینگ مسلم اور میں وسیم بھائی آپ سے لاسٹ میں جو ہے وہ یہ بس پوچھنا چاہوں گا کہ اس عید پر آپ کو کس طرح مطلب لوگوں نے پذیر آئی دی کیونکہ اس سال بھی ماشاءاللہ بڑی سکسیسفل شاہ نے رفضان کی ڈیجیٹل کی ٹرانس میچن رہی بہت پسند کیا اچھا جس دوران آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پیغامات کی ماشاءاللہ برمار ہوتی ہے تو کیسا رہتا ہے کیسا محسوس ہوتا ہے اید سے پہلے اید ہوتی ہے روزانہ نہیں اید سے پہلے تو اید تو جب اید ہوتی کیونکہ ہاں ظاہر ہے وہ لین دن تو اید پہ ہی ہوتا ہے باقی چلتا ہے انشاءاللہ میں موجود ہوں اید گزرے کی چیک مل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آدھا کر دیجئے گا چلیں انشاءاللہ وسیم وسیر ظاہر ہے ایسے ایسے ہاتم تائی پوچھنے کا سوال ہے وہ پوچھو جو مل جائے گا وہ تو ہے لیکن جو نہیں ملا ابھی تک وہ کب مل رہا ہے محمود کی بھی ماشاءاللہ شادی انہی ٹرانس میشنز کی ویعہ سے ہوئی آپ اس مرلے سے کب گزریں گے یہ بات ہے انشاءاللہ شاہ صاحب میری الحمدللہ نکا ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اس کی تشیر نہیں ہو سکی میرا خواہ نہیں ہوئی ہے تشیر بھی کی ہے ہاں لیکن ذرا سرکاری طور پر تو کیو ٹی وی پہ ہوتی ہے نہیں نکا ہو چکے ہیں جمعہ کا سیغل کیسے چکے ہیں میں کہتا ہوں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں اور آپ نے اگنور سنا نہیں ادم توجہی نکا ہو چکے ہیں اچھا چلیں ناظرین ایک وقفہ ہے اور وسیم وسی کا بہت شکریہ ماشاءاللہ شہزادہ ہے ہمارا اور بہت اچھے انداز سے بسورت پڑھنے والا ڈاکٹر سید بسورت پڑھنے والا اور رمضان کی ٹرانسیشن میں اس نے میں نے باز زگاست کو سنا بھی ہے بے انتہا حسین پڑھنے والا سمجھ والا فن کو جاننے والا ماشاءاللہ کبھی سر سے نہیں اترتا اس میں کوئی شک نہیں ماشاءاللہ کچھ لوگ گھوڑے سے نہیں اترتے کچھ لوگ سر سے نہیں اترتے سر سے نہ اترنے والوں میں وسیم وسی کا شمار ہوتا ہے ڈاکٹر سید محبوب الہسن شاہ بخاری صاحب کا وسیم وسی کا بہت شکریہ میرے بھائیوں آپ لوگ تشریف لائے اور عید پہ ظاہر آپ نے موقع دیا اللہ تبارک و تعالی آپ کی آج ہمارے ساتھ جو سنگت ہے اس کو قبول فرمالے اور عید پہ ظاہر ہے فدمات ہے نا یہ آپ کے لئے ملت اسلامیہ کو آپ نے وقت دیا ٹی وی کے ذریعے ناظرین اگرام ایک بریک ہے بریک کے بعد پھر عید کے سیلیبریشن میں ہم اور آپ سب شامل رہیں گے انشاءاللہ آپ بھی کچھ نہ کچھ کھائیے ہم بھی کچھ نہ کچھ کھانا پینا کرتے ہیں سلام شانے اید مرحبا شانے اید مرحبا شانے اید مرحبا صدقہ فطر واجب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا بہت پسند کرتا ہوں اس لئے اس کا برملہ ایزار اچھا آپ کا ذکر اس لئے کیا تھا عبداللہ بھائی کا کہ ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ میں ایک مصرہ مجھے یاد آ رہا تھا میں سوچ رہا ہوں آج آپ کے ساتھ ایک مصرہ دھو رہا ہوں اگلا آپ دھو رہا ہیں ناظرین سنیں آپ ذرا وہ ایک قبالی کا مصرہ دیوان بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کا اے جانے جہاں آرزوے روئے تو دارم اے جانے جہاں آرزوے روئے تو دارم اے جانے جہاں آرزوے روئے تو دارم درسر ہوسے قامتے دل جوے تو دارم اے جا بات ہے سبحان اللہ بھی بیس ہزار سے کم نہیں آرہا نظرانہ دیکھ کے وہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے ایک شعر تاکہ آپ کا بھی ایک شعر دل چاہ رہا ہے لیکن ایک منٹ زویب یار وہ نظرانہ چلیں وہ ادھار کرتے ہیں آپ نظرانہ چلیں بسم اللہ ایک شعر سن ایک شعر ایک شعر سنا ہی دیں میں تو کہہ رہا تیز تیز سا کوئی شعر سنا دیں بسم اللہ چل دیزیں وہ جس کے لیے محفلے کونن سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی وہ حاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اور مجھے یاد ہے گزشتہ گزری ہوئی بائی سپریل اسلام آباد سادر صاحب جی ارے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ارے وا 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 ما شاء اللہ یہ تبرک بڑا ہے میں نے تو ادھار کر لیا تو یہ بھی صحیح تو ملاد جلا کے دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ آج ظاہر اچھا تو ناظرین میں ارز کر رہا تھا آپ سے کہ بائیس اپریل جو گزری ہے اس میں زہی وشرفی نے جب یہ ناد پڑی ما شاء اللہ عیدگاہ شریف میں سالانہ محفلے جشنے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وی سال کے مطابق پیر نقیب الرحمان صاحب نقیب ملت اسلامیہ اور آپ کے شہزادے قبلہ عالم جناب صاحب زادہ والا شان صاحب زادہ حسان عصیب الرحمان صاحب کی سربرائی میں اور دنیا کے عظیم چہرے دنیا کے ایسے ایسے سناخان ما شاء اللہ اس اسٹیج پر موجود تھے لیکن جب زہی وشرفی نے یہ ناد پڑی تو جو سما وہاں دنیا نے دیکھا وہ آپ یقین کرے حیرت میں ڈال دیا اس فیضا نے اور ہمارے حادی عبدالعوف صاحب نے بھی ما شاء اللہ اتر کر اسٹیج سے آ کر کمریمنٹ سے کہا کہ آپ نے جو محفل کی ہے بس وہی محفل ہوئی ہے ما شاء اللہ اللہ آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے مجھے واقعہ یاد آ گیا اسے ایک شیئر سے اور پھر صبح صبح نور کی برسات ہو رہی تھی چھمچھم بارش برس رہی تھی حسان عصیب الرحمن صاحب میں مسجد میں نماز کے بعد آپ کو پڑھوایا تھا ما شاء اللہ اور اس میں آپ نے اچھا خاصا میرا نقصان جتنے بھی پیسے تھے جیب میں سب آپ کو دے دیا تھے عبداللہ بھائی کے شہزادے صاحب زادے اور میں تو کہتا ہوں ظاہر ہے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ کھڑے رہ کر تانوں میں تانے ملانا آواز میں آواز ملانا اببہ نظر آنے کا کتنا حصہ دیتے ہیں تمہیں بھائی یہ تو بتاؤ دیکھا جائے تو سب ہمارا ہی ہے آرے واہ اسلام علیکم یہ کینا بات سب کو اسلام علیکم اور این مبارک دیکھا جائے تو سب ہمارا ہی ہے اور ہم ان سے اپنے خرچے کے لیے اور پاکٹ منی کے لیے مانگ لیتے ہیں باقی سب ان گئی ہے وہ تو یہ کہہ رہے پاکٹ منی میں سب لے جاتے ہیں بچے تو ایسا ہے ہو ایسا ہے اور ایدی کا کیا معاملہ کتنی دیتے ہیں اب باقی ابھی بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار اے اکدللہ بھائی یہ کونسی بات ہے آمون بیٹی پھنگے پڑے اب آپ دیں گے ایک کے روز اچھا اولٹ اوہ اوہ کیا گنگا بھائی ہے بھائی ماشاء اللہ اولٹی بھی نہیں سیدھی منی ترچی ترچی بہا دی اوال کا بیٹا ہے ماحول بنانا جائے سبھی بھائی اچھا ایک ہوتی ہے سبھی بھائی آپ نے سنی ہوگی وہ الاباد کے لوگ کہتے ہیں سیدھی گنگا جا رہی ہے اور الٹی گنگا مشہور ہے انہوں نے ترچی بھائی میں در کھلا تو نا یوں لائے گھما کے میرے اوپر یہ تم بڑے بھائی یہ تم دوگے آپ تو کہہ رہے تھے بھتیجہ مجھے سنتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ بھتیجہ آپ کو کہتے ہوئے نہیں آ رہی تھی آپ میرے والد کی عمر کے چھوٹا بھائی تو ہو سکتا بھتیجہ کہاں سے ہوئے اچھا خیر میں صاحب زادہ اویس رفیق صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں سر کیسی رہی عید آپ کی عید مبارک آپ کو بہت 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 ہے اور اپنی جانب سے بھی عید مبارک سب کو جی میں سب سے پہلے تو سبھی بھائی بیٹھے ہیں عبداللہ بھائی بیٹھے ہیں سرزادہ صاحب بیٹھے ہیں سلمان بھائی آپ نیازی صاحب ہو گئے سب کو جو یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی عید مبارک اور جتنے سامین اور ناظرین ہیں ان سب کو اپنی تفسیر مبارک اور خاص طور پر سلمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ پورا رمضان آپ نے جس طریقے سے بہترین انداز افتار ٹرانسلیشن کی ہے اور کیو ٹی وی کو لے کر چلے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں حاجی عبداللوف صاحب کے لئے دعا کریں کیو ٹی وی کو تو وہی لے کر چلے ہیں ہمیں بھی وہی لے کر چلے ہیں سرخیر تو حاجی عبداللوف صاحب ہیں انہی کی وجہ سے کیو ٹی وی کی رونک ہے اور یہ ساری کچھ رونک ہے جو کچھ ہیں وہ سارا کچھ سارا انہی کے سر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجر و سواب عطا فرمائے بہرحال سلمان بھائی جس طریقے سے افتار ٹرانسلیشن ہوئی ہیں یہ صحیحی ٹرانسلیشن ہوئی ہیں تو یہ جو پیغام اس رمضان گیا ہے الحمدللہ یہ بڑا عالی پیغام گیا ہے لوگوں تک بہت شعور پہنچا ہے لوگوں کو بڑے تبلیغ و دعوت کا پیغام پہنچا ہے اور عید کا یہ موقع ہے تو اس صورت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم عید کو اس طریقے سے اپنائیں جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بے شکت ظاہر ہے خوشیاں ہیں اور خوشیوں کا تبادلہ ہے کہیں خوشی دی جاری ہے کہیں خوشی لی جاری ہے ویسے جس طرح شاہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے جن لوگ کی شوخت تباہ لوگ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ سے زیادہ شاید ہی کوئی ہو تو کوئی ایسا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے آپ چلتے پھڑتے وہ ایسے ہی نہیں چلتے ہوں گے جو حسمک ہیں آپ تو یہ اس کا پھیلاوہ کرتے ہوئے چلتے ہوئے اس میں کوئی ایسی بات یاد آ رہی ہے ایسا کوئی واقعہ یا ایسا کوئی لطیفہ یاد آ رہا ہے آہ تو بہت کچھ رہا ہے لیکن آپ سوچ رہے ہیں کیا سنا ہوئے ہیں ایک صاحب نے سبھی بھائی وہ ایک صاحب نے فون کیا جام شورو اہدر آباد سے تھوڑا دور ہے محفل کے لیے کہ اسلام علیکہ ہونا تو لازرت کیسے ہیں ٹھیک ہے محفل میں آپ کو بلانا ہے تو وہ آج جانا تو وہ آپ کس طرح کیا ہوگا اور یہ وہ کیا پیش کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے یا حضرت کچھ نہیں آپ بس دھائیں دیجئے گا گاڑی بائک پہ آتے ہیں اس وقت بائک تھی کافی پرانی بات دل سے کہہ رہے تھے دیکھ لیجئے گا دل سے کہہ رہے تھے اچھا گاڑی میں پیٹرول اٹھو لڑتا ہے ادھرا ہے مزاک اچھا میں با جب محفل حفل کی بڑے جلوس کی صورت میں وہ لینے آیا 20-25 لڑکے اور محفل پڑی اور جب واپس آئے چھوڑنے گئے تو انہوں نے ایک تحفہ دیا صحیح میں نے پیٹرول بنتے آگے وہ تحفہ کھلا اس میں پچاس روپے پیٹرول کیا تھے کیا کہنے ہیں بھائی 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 کمال کر دیا مدنم زمرد پچاس روپے دیا نفافے میں دیا نفافے میں دیا بڑی نیک تو منہ ہے دعاوں کے ساتھ ادرت کی خدمت نفافہ بھی لیکن چلو خدر والے تو تھے عزت تو پوری دی مال کم دیا تو کیا پیسے بھی قرآن مضمت کرتا ہے مالو البنون زینت الخیات دنیا منع قرآن اس کو آپ کے کہنے کے مطابق یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتان وهم و گمان لا الہ الا اللہ ملتے ہیں آپ ہاں جی ناظرین ہم آگے ہیں واپس عید کی خوشی ہیں ما شاء اللہ ان کا تبادلہ چل رہا ہے لیکن ابھی تک ابھی تک ایک بھی ایسی خوش خبری نہیں آئی کہ کوئی کہہ رہا ہو کسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہو کسی نے شاہ صاحب نے تو ما شاء اللہ وہ تو تصدیق ہو چکی کہہ دیا نا بس یہی تصدیق ہے یہی سناد ہے لیکن یہ صاحبان علم و فن بیٹھیں ما شاء اللہ ویس رفیقہ لزنیت حضرت نے تو اتنا بڑا تبرک دیا ہے کہ میں نے زہیب بھائی کو دینا نہیں چاہا مطلب میں نے کہا وہ میں جیب میں رکھ لیتا ہوں ظاہر ہے وہ ہوتا ہے تو میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کراتا ہوں سبھی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں اپنے ناظرین سے بھی اور اپنے برخوردار سے بھی وہ سنتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ عالم اسلام پر یہ جو رحمت والا مہینہ گزرا ہے بہت قیمتی تھا اور آج جو ہم عید کے دن بیٹھ کر یہ خوشیاں باٹ رہے ہیں خوشی سے سب لوگوں سے مل رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمتوں اور پریشانیوں کے ادبار ہیں بادل ہیں وہ ایسے ہیں کہ مسلم امہ کا دل پھٹ جائے لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس خطے کو ابھی تک اپنی رحمت سے محفوظ رکھا ہوا ہے ہم پوری امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کرتے رہے ہیں اور دعا کرنا بھی چاہیے علماء اکرام سب یہاں بیٹھے ہیں اپنی اپنی ٹرانسمیشنوں میں ہر وقت امت کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ خوشیوں میں امت سے جڑے ہوئے لوگوں کو پریشانیوں کو بھی بھولنا نہیں چاہیے ہمیں دعا کرنے چاہیے آج عید کا دن ہے اور عید کے نیام میں دعائیں قبول ہوتی ہیں امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے ان کی بہتری کے لیے امت کو امت واحدہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں قیادت بھی عطا فرمائے اور سمجھ عبوج بھی عطا فرمائے مفتی حسن نوید نیازی صاحب کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں مجھے محسن کے کچھ اشاریات آ رہے ہیں بوسیدہ پرانے کسی سامان میں رکھ دے یا پھر کسی ٹوٹے ہوئے گلدان میں رکھ دے چاہت کے چراغوں تو جلنا ہے جلیں گے تو ان کو اٹھا کر بھلے توفان میں رکھ دے مفتی حسن نوید نیازی صاحب یہ تعرف تھا مفتی صاحب کا نہیں یہ میرا اپنا ہے میں کہہ رہا ہوں میں تو شوخی رہوں گا یہ جو سنجیدستان ہے یہ جن لوگوں کا جن لوگوں کا وطیرہ ہے سنجید کی وہ اس کا ظاہر ہے فروغ لیکن ایک بات ہے بڑا زبردست ایک میسیج دیا ہے سبی بھئی نے کیونکہ اس وقت پورے عالم اسلام کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو یقیناً کسی اگر بندہ مومن نے ایک خوشی کسی دوسرے تک اس کے قلب تک منتقل کر دی وہ فرسٹریٹڈ بندہ ہے بیزار بندہ ہے مہنگائی سے بھی تنگ ہے گھر میں بھی اس کے مسائل ہیں تو اگر ایک خوشی منتقل کر دی اور چہرے پر آیا ہو گئی تو اس سے بڑی اور بہتر عبادت اس طور پر صدقہ کیا ہوگا تو اسی لیے میں جو ہے مفتی حسن نوید نیازی صاحب کہ دل میں ایک خوشی منتقل کرنے جا رہا ہوں اور ان سے عیدی لینے جا رہا ہوں یہ میرے مانگنے سے اتنا خوش ہوں گے جتنا دینے سے نہیں ہوں گے مفتی صاحب بعد میں دیں گے دوں گا ہی دی ضرور دوں گا آپ کو باقی جو ہے وہ میسیج کی آپ نے بات کی تو ایک میسیج سید صاحب نے دیا ایک میسیج میں بھی دے دیتا ہوں کہ دیکھیں اختلاف رائے کا احترام کرنا سیکھیں یہ میسیج جو ہے وہ عوام کے لیے بھی ہے یہ میسیج طلبہ کے لیے بھی ہے اور یہ میسیج اہل علم کے لیے بھی ہے آپ اپنے موقف پر رہیں تو آپ کا موقف ہے لیکن دوسرے موقع والے کا احترام کریں اس کی عزت کریں اور اس پر تانو تشریح نہ کریں زہیب مجھے یہ بتائیں عید پر کسی کی کوئی چیز لے کے بھاگے تھے آپ میں نے سنا ہے کبھی جب آپ چھوٹے تھے تو کسی کی آپ نے عیدی جو ہے وہ چھپا لی تھی بعد میں واپس کر دی تھی ایسا کوئی واقع ہے کسی نے بتایا تھا آپ سے متعلق مجھے آپ سے متعلق ساری سمیٹ لی آپ نے اور آپ چلتے بنے پھر اس نے پکڑ لی آپ کو ابھی تو آپ دیکھے بھاگے ہوئے ہیں ارے میں تو حضرت میں بتا اصل میں دیکھیں جب بھی کوئی بڑا میرے لیے حضرت نے سفارش کر دی میرے لیے حضرت نے انہوں نے بات کی میرے لیے میرے اللہ حضرت صاحب نے بات کی ہوئی مفتی صاحب نے بات کی ہوئی کی ہوئی نہیں ہے ابھی ابھی مطلب ہوا ہے وہ واقعہ مفتی صاحب قبلہ آگے بھی کی ہوئی آپ عید کیسے گزارتے ہیں سرما بھئی اصل میں عید جو ہے نا یہ بہت اچھا سوال کیا اور میرا ابھی یہ جو سلسلہ جاری ہے عید کا اس موقع پر دل میں ایک بات آئی ہوئی ہے اور سوال آپ نے اسی کے مطابق کیا ہماری عید بچپن سے جیسے قبلہ صاحب نے کہا کہ پچی پچیزار پر عیدی ملتی ہے ہمیں تو پانچ پانچ دو در روپے تک عیدی ملتی تھی اور وہ بھی آپ نے کبھی باٹی نہیں ہوگی ہماری عیدی کیا ہوتی تھی ہم عیدی جو سمجھتے تھے اپنی عید کی سر سے بڑے خوشی وہ اپنے کزنز کا اپنے دوستوں کا آپ کا آپس میں ملنا پانچ روپے بھی آپ گلک میں ڈم کر لیں یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اللہ تعالی والدین کا صحیح تعدیر سلامت اکھے قبلہ والد صاحب کی وجہ سے تمام جو رشدار ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر پہ آتے ہیں سبھی بھائی اور آج تک آ رہے ہیں تو ہمیں جو خوشی ملتی ہے وہ اس وجہ سے ملتی ہے لوگ عموماً کہتے ہیں کہ عید جو ہوتی ہے وہ تو بچوں کی ہوتی ہے ہم بچے بھی ہیں لیکن حقیقت میں عید جو ہوتی ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ عید اس کا نعمل بدل کوئی نہیں ہے تو ہمیں آ رہے والدین جب ہوتے ہیں اس کی توسیق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ عید کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد اللہ حسنان جاتے ہیں اور والدین کو سلام عرض کر کے آتے ہیں آج ہی صحیح کا آپ نے کہ والدین کے ساتھ جو ہے اچھا آپ کے بیچ کے جو سناخہ ہیں اس میں میں یوسف ممن کی بات کروں خرشید بھائی مرہوم کی رحمت اللہ علیہ اللہ مغفرت فرمائے بات کروں قاری وعی زبر قاسمی صاحب آپ سے بھی سینئر ہیں اچھا پھر بہت زیادہ سینئر اچھا ٹھیک ہے وضاعت ہو گئی اچھا ہو گئی اچھا اس کے علاوہ میں کہہ دوں کہ یوسف ممن کی بات کروں چلیں فسی الدین سوہروردی صاحب کی بات کروں اس جانرہ کے اندر عید سے متعلق نہ بھی صحیح لیکن کوئی خوشگوار واقعہ جو آج تک آپ کو یاد آئے تو چہرے پہ تبسو آجات اکیلے میں ہس رہیتے ہیں پہلی کے بعد تو یہ ہے کہ یہ جو ناتخانوں کے جنہوں نے آپ نے نام لیا ان کی ساری زندگی عید ہے اچھا صدیق اسماعیل صوری صدیق بھائی کا نام مولی ہے صحیح ساری ان کا چونکہ آپ نے نام لے لیا ان کی ساری زندگی عید ہے اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر دیا ہے اب ہم کسی بھی درجے میں ہوں عمل کے اور دیگر معاملات میں اللہ رب العزت نے اتنا نوازہ اور اتنا فضل کیا ہے کہ حضور کے درکی چوکھٹ سے وابستہ ہونے والے کے لیے ایک مصرہ رئیس فروغ کا ایک ہی لہر کا دامن تھامے ساری عمر بتا دینا تو جو حضور علیہ السلام کی نسبت سے جڑ گیا وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں ہو یہ سب ہمارے قوال عزرات ہیں علماء ہیں قرآن ہیں ان کے ساری زندگی کا ہر لمحہ عید ہے اس لیے کہ یہ اس دید میں منحمک ہیں جو عید کو عید بناتی ہے یہ جو خاص ایام ہیں ان کی اپنی فضیلت ہے ہم اس میں بھی اسی طرح ترہ تازہ نظر آئیں گے آپ کو اور سال کے باقی مہینوں میں بھی اسی طرح ترہ تازہ نظر آئیں گے کسی تازگی کا فروغ ہونا اس حوالے سے ساری زندگی فروغی فروغ ہے کوئی واقعہ تو سبی بھائی آپ ہوں اور کوئی واقعہ نہ ہو یہ اچھی بات نہیں ہوگی یہ ناانصافی ہے یہ مطلب آج انصاف بس وقتہ زندگی میں سفر ہے انسان کا مجھے یاد ہے کہ میں قاری ویز زفر قاسمی صاحب قرشید بھائی میں کوئی نائنٹی سکس میں پہلی بار گیا تھا کینیڈا ان دونوں حضرات کے ساتھ نائنٹی سکس اور ہم دن میں ظاہر ہے کہ جہاں ٹھہرے تھے وہ مسجد تھی ٹھیک ہے اور اس مسجد میں دن میں لوگوں کا آنا جانا نمازیں ہونا لیکن رات جب مسجد بند ہو جائے تو ہم اس میں کھیلتے تھے ٹھیک اس ایریا میں جہاں نماز پڑھنے کا عدیہ تھا وہ کھلا تھا باہر موسم ہے مائنس فٹی فائف ففٹی تو باہر تو جا نہیں سکتے اب خود کو کیسے ایکٹیو رکھیں تو کمروں میں مسجد کے اس یہاتے میں ساز و سامان بھی اس طرح کا ظاہر ہے تو کھیل کوت کچھ بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کو بعض اخطہ پارکوں میں نکل جاتے تھے اگر سمر میں گئے ٹھیک ہے ایک دن خرشید بھائی کھیلتے کھیلتے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے کندے پہ کون ہے تو میں نے کہا تیسرا کالا ہے ابھی چونکہ موسیقی کی ریایت سے ایک بات آئی تھی تیسرا کالا زوم آنی ہے زوم آنی تاریخ ساز اچھا مجھے کیا بات ہے مجھے اس تیسرا کالا موسیقی ہاں ظاہر ہے موسیقی سے متصل موسیقی کی ایک اختلاع ہے اور ظاہر ہے کہ میں نے اس کو تو اس کے بعد بہت عرصہ کچھ کچھا ہو رہا کہ تمہیں مجھے ایسا پکار تو ہم دوستوں میں آپ ایسے مبہم جملے ادھا کیوں کرتے ہیں اس کی بھی جملہ ہوتا ہے ہمیشہ زوم آنے موسیقی کی اصول یہ رہا ہے موسیقی قاجر صاحب ایک بہت عزیل آدمی گزرے انہوں نے اپنے کالن میں لکھا کہ اچھا جملہ جو ہے نا تقلیقی جملہ جب آ جاتا ہے تو ان کا رویہ یہ تھا کہ بندہ ضائع ہوتا ہو جائے لیکن جملہ ضائع اچھا اس کے رہا سنو میری بات سنو سبی بھائی اچھا اکثر ہم نے بھی اپنے ساتذہ ایسے لوگ کی صحبت اختیار کی کہ جن کے ہاں جملے ہی جملے جن کے ہاں ماشاءاللہ ادب بھی ادب تو وہ زوم آنی جملے اس لیے ابھی فیل فور میرے ذہن میں بات آئی زوم آنی جملے اس لیے کہ اس طرح بندے کا امتحان بھی ہو جاتا ہے کون منفی سمت پہ جھکتا ہے اور کون مصبت پھر آپ کو شامل کرتا ہوں مجھے بھی یاد آتا ہے ہمارے ہم اکثر لوگ ان سے عاشنا ہیں آپ تو جانتے ہیں ایک واقعہ بس سن لیں شاہ صدی اللہ جنیدی صاحب شاہ صدی اللہ جنیدی صاحب بزرگ ہیں ہمارے ماشاءاللہ میں یوسف میمن اور قبلہ شاہ صدی اللہ جنیدی صاحب ہم تینوں ایک جگہ سفر پر گئے رتو ڈیرو وہ ایک جتوئی صاحب تھے وہ ہمیں جی مہمان وہ یہاں سے ہمیں بطور مہمان لے کر روانہ ہوئے یہاں سے رتو ڈیرو کا سفر آپ کو اندازہ ہے صحیح بھائی بھی جانتے ہیں وہاں ہم بارال آٹھ گھنٹے نو گھنٹے رکھتے رکھاتے ملتے ملاتے پہنچ گئے وہاں جب پہنچے تو رات ہو گئی اچھا میرے ساتھ سوری یوسف میمن نہیں تھے حافظ کلیم اللہ تھے یوسف بھائی کے ساتھ ہم دوبارہ گئے تھے رتو ڈیرو الگ حافظ کلیم اللہ صاحب میں شاہ صدی اللہ جنیزی صاحب وہاں پہنچ گئے انہوں نے مسجد سے متصل ایک کمرہ تھا جس طرح آپ نے فرمایا اس کمرے میں ہمیں ٹھہرایا شدید گرمی تھی بار بارال رات میں انہوں نے ٹھہرایا ہم سفر کر کے گئے بھوکے پیاسے ہیں ٹھیک ہے رات میں ہمیں سویو بھائی ٹھہرایا ہمیں کہا بس ٹھیک ہے آپ لوگ ارام کریں میں پھر ملتا ہوں آپ سے وہ چلے گئے اب اس کے بعد ان کا نمبر بھی نہیں لگ رہا ہم بھوکے پیاسے باہر دیکھا تو ہو کا عالم جنگل میں مسجد کرم پہ کرم ہو رہا تھا میں نے ایک جملہ شاہ صدی اللہ جنیدی صاحب سے کہا میں نے کہا پیڑ صاحب کہاں لا کے آپ نے مارا ہے میں نے کہا یہ محضبان کیسے ہیں جو ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے بے آرومدگار کہہ رہے ہیں بیٹا میں بھی صبر کر رہا ہوں تو بھی صبر کر لے صبر کر لے صبر کرتے رہے پوری رات کچھ نہ ہوا صبح لا کے انہوں نے ناشتہ رات میں بھوک سے اور گرمی کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی مسجد سے متصل کمرہ تھا میں نے کہا چلو یار اس وقت اس صبر کے مرحلے میں میں مسافر بھی ہوں صبر بھی کر رہا ہوں بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں میں کہتا ہوں ایک سجدہ بھی ادا کیا تو مقبول ہی مقبول کلیم اللہ صاحب بھی میرے پیچھے جو راستے میں آپ آٹھ گھنٹے رکتے رکاتے ملتے ملاتے گئے اس میں کہیں کچھ دوپہر وغیرہ دوپہر میں ہم نے کھایا شام میں کھایا رات جب پہنچے ہیں سبی بھائی اس وقت میں تو بھوکتا تھنگائی آم ملتی ہے کم اس کا وہی سکون بخشتی اس جنگل میں کہاں سے ملتی راستے میں ہاں خیر نہیں ملی بارحل ناظرین نگرام یہ عید کا جو دن ہے یہ جو خوشگوار لمحات ہیں خوشتوئی ہوتی رہی اور محبتوں کا تبادلہ ہوتا رہا مفتی صاحب کی کوئی بات کہہ رہے تھے جملے کی بات ہوئی آرہ 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 امام ایلے سنت امام احمد راکھ راہیم اللہ کے ایک خلیفہ تھے پروفیسر سلمان اشرف بیاری راہیم اللہ اچھا علیگرد انیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے اچھے بلند مرتبت عالم بھی تھے اور پروفیسر بھی تھے تو اردو عدب کا بہت بڑا نام ہے رشید احمد صدیقی وہ ان کے شاگرد ہیں انہوں نے کتاب لکھی گنجہ ہے گرام آیا تقریباً آٹھ لوگوں کا خاکہ اس کے اندر بیان کی ہے اپنے ہم اثر کا جن سے انہوں نے اقتصابے فیض کی ان کے اندر حمد علی جہور صاحب بھی ہیں اکبال صاحب بھی ہیں تو ان کا سب سے طویل خاکہ لکھا انہوں نے تیس سے زائد صفات پر اور اس کے اندر ان کے بارے میں بیان کیا کہا کہ میں خود مزاہ نگار ہوں اور میں نے بڑے بڑے مزاہ کرنے والوں کو اور جملے بازوں کو سنا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جملہ رپیٹ نہ ہوا ہو لیکن حضرت جو ہے وہ تھے کہ میں نے کبھی ان کے ساتھ عرصہ گدارا کبھی ان کو جملہ رپیٹ کرتے نہیں سنا اور اتنے امداد جملے ادا کرتے تھے اور ایک مرتبہ چھوٹا سا انہوں نے ذکر بھی کیا ایک واقعہ واقعہ تو کئی ذکر کیے میں چھوٹا سا شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ کوئی مہمان آئے ہوئے تو ان کے پاس رکنے کے لیے وہ بھی اسی علم تھے وہ رات کو یہ سو رہے تھے چار پائی پہ باہر سے ان میں تو وہ اٹھے ہوں گے وضو غیر کرنے کے لیے تحجد کے لیے شور ہوا تو ان کی آنکھ کھل گئی انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو نیند کیوں خراب کر رہے ہو تو انہوں نے ڈرتے رہتے کہا کہ حضرت وہ تحجد پڑھنے تھے والا تو تحجد پڑھو نیند کیوں خراب کرتے ہو تو کہا گرم پانی ملے گا سردیاں تھی نا تو گرم پانی ملے گا انہوں نے فولن برجستہ کہا بولا ہاں ملے گا جہنم میں تو انہوں نے آگے سے برجستہ کہا بولا چلو اٹھو پھر راستہ بتاؤ تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ میاں نیند تو خراب کر لی جملہ بہت خوب بولا جملہ بہت خوب بولا بارال ناظرین اگرام جاتے جاتے میں آپ تمام حضرات کو جو ابھی بھی فریش جوئنرز ہیں جنہوں نے ابھی جوئن کیا ہو میں ان سبی کو ایک بار پھر عید مبارک کہتا ہوں بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب آپ کا عبداللہ منظور نیازی صاحب وقاس عبداللہ آپ کا صاحب زیادہ ویس رفیق الحسنی صاحب آپ کا اور آپ کا تو تینکیو جو ہے وہ وہ کہتے ہیں نا وہ جو فلائنگ طور پر بھیجا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس قدر نارواد یاروں سے پوچھو جو راز ہے وہ اشاروں سے پوچھو میں بتا دوں گا بات نہیں بتا دوں گا بہرحال زہیب بھائی سے جو ہے وہ اور جاتے جاتے میں آپ کو جزائر عبداللہ منظور نیازی میرے سامنے میں ایک بہت بڑے قوال تھے پاک پتن کی گلیوں میں مجھے مل گئے گزرے ہوئے اور اس میں میں یہ واقعہ ایک دوست کو سنا رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا یار وہاں گلی میں تبلہ بجرا اور بہت اچھی آواز آ رہی ہے چلو وہاں چلتے ہیں میں نام نہیں لیتا ہوں ان کا بہت ماشاءاللہ بڑا نام ہے وہ میرے ساتھ چل پڑے وہاں کا چلو آو ذرا وہاں سے ہو کر آتے ہیں وہ چلے وہاں پر وہ بندہ استائی لے رہا تھا قوال کوئی پنجاب کا قوال ہوگا غیر معروف انہوں نے اس کی استائی سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کے پاس جا کے پانچ سو کا نوٹ رکھ دیا اور پیچھے آگے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہ ان کو دیکھنے لگے ظاہرہ جانتا تھا بہت خوش ہوا اس نے کہا میں نے اتنے بڑے قوال سے پانچ سو روپے کی داد لے لیا اس کی بات جیسی اس نے انترہ لیا تو وہ ذرا سا بے سورہ ہو گیا یہ میرے ساتھ پھر چلے کہہ رہے ہیں اب چلو بھئی دوبارہ واپس اس کے پاس گئے اپنا پانچ سو کا نوٹ اٹھا لیا وہیں رکھا ہوا تھا سامنے میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی کچھ غلطیوں کا اضالت دنیا میں ہی کر لینا چاہیے ہمیں تو اللہ کو جواب بھی تو دینا نا ہمہلے فن ہے اس نے بے سورہ پن نکھایا بارال ناظرین اگرام آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر ملیں گے اگر خدا اللہ یا زندگی رہ گزر کمیلہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ